لیکن یہاں سے جب آپ نکلیں گے بغل میں مصطفیٰ بات ہے کیا وہاں کی گلیاں بنی ہیں کیا وہاں ساف پانی آ رہا ہے بابر پر میں جاؤ کیا وہاں ساف پانی آ رہا ہے یہاں سے براری جاؤ کیا وہاں ساف پانی آ رہا ہے اس کا مطلب ساف پانی دینا کسی پارسد اور بڑھایت کے بس کی بات نہیں ہے ساف پانی دینے کے لیے دلی کے مکھے منتری کو اس پیسل اویان چلانا پڑے گی لیکن جس کو ساف پانی پلانے ہے وہ شراب پلانے میں بسواس کرتا ہے اب اگر یہ بات ہم گلی میں ماتاؤں بہنوں کو نہیں سمجھائیں گے ٹھیک ہے وہ تو موڈی جی کو وٹ دے دیں گے وہ منوس دیواری کو جتانے کے لیے وٹ دے دیں گے لیکن ان کے منوے تکلیف ہے اور اس تکلیف کا کارن کہ اس دلی میں پدرہ سال کانگریس اور دس سال سے آم آدمی پارٹی پچیس سال یہ بتاؤ گے جب آپ ان کو جراول نگر کی ایک بہوستہ چھوڑ دو تو یہ بہت بڑے استر پہ سیور کا کام لالی کو ٹھیک کرنے کا کام اس کے لیے پورے دلی استر کی بہوستہ ہونی چاہتے ہیں گلی والی بنانے کے بات ہے وہ تو چھوٹے بھوٹے پھنٹ سے ہو جاتا ہے تو دلی میں ساپ پانی رہے گا تبہ تو ساپ پانی آئے گا تو یہ ایک بہت بڑی بھیوستہ ہے لیکن اس کو ہم جبین پہ کیسے پہنچائیں اب یہ چاہ بھی الگ ہے وہ چاہ بھی مودی جی کو نہیں دی گئی اور یہ مودی جی کا چناؤ مودی جی کو آپ نے نیشنل ہائیوے کا چاہ بھی دیا آج کھجوری تک کراون لگر تک جی بلوک تک سبھاپور تک ابھی آپ کو ایسی شڑک بنا کے دے دیئے ہیں کہ آنے والے آنے والے سو سال تک اس چھتر کے لوگ ان کو دلیوات دیں گے مودی جی کو اور کہیں گے کہ ہاں آپ نے ہمارا جیون بہت آسان کر دیا سگریچر بریج بنا کر کے جیون بہت آسان کر دیا یہاں تک کہ میٹرو میٹرو بھی آگئی سونیا ویہار کی مہانے پہ تو اس کو سوچتے میں بتانا پڑے گا کہ ایک چاہ بھی بیٹرو کی ہے نیسنل ہائیوے کی ہے بڑے بڑے روڑ کی ہے وہ ہم نے کیا ہے جو دوسری چاہ بھی ہے وہ پچیس سال سے بی جی پی کے پاس ہے نہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ کراون لگر کا ڈیفرنٹ سیچویشن ہے کیونکہ یہاں بیدائک بھی ہمارے ہیں بارست بھی ہمارے ہیں اور سانسد بھی ہم ہیں تو اس لیے جنتہ کے اس سوال کو ہمیں لینا پڑے گا ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا ٹھیک سے سمجھانا پڑے گا کہ یہی سمجھ ہے صحیح سمجھ ہے یہ تو دیس کا پردان منتری چننے کا بسے ہے ایسا نہ ہو کہ جس نے آپ کو نیتنا بڑا نیتنا لائیوے بنا کے دے دیا گلی کے چکر میں اس کو سجا دے دو اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ سمجھ لو کتنی بڑی قرطویمی ہو جائے گی اس لیے جس نے آپ کو پانسو سال بعد رام جی کا مندر بنا کے دے دیا اگر گلی کے چکر میں آپ نے کہیں اس سے گصہ دکھا دیا تو گلی والا نالی والا چھوٹی شڑک والا تو اربید کھیجری وال ہے وہ شراب بانٹنے میں لگے لگے ہیں کی نہیں لگے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں آپ سے آپ کو پتا ہے نا کہ شراب کھلی بانٹنے میں نہیں شراب کے گھوٹالے میں کرتے ہیں اور آج ان کو سپریم کورٹ بھی کر رہے ہیں نہیں بھئے تم بھرشتہ چاری ہو ہاں جاؤ چناؤ کا پرچار کر کیا ہوں تو اچھی بات ہے اب ہمارے سامنے کون چناؤ لڑ رہا ہے یہ بھی لوگوں کو بتانا پڑے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گلی اور نالی کا چناؤ ہو جائے گلی نالی کا چناؤ تو آنے والا ہے یہ تو دیس میں آپ لوگ چاہتے تھے کی نہیں کہ رام جی کا مندر بن گیا تو رام جی کا مندر بن گیا تو خوشی ہے کی نہیں تو جو رام جی کا مندر بنا دیا اس کو کہو گے تم نے گلی نہیں گلی کی چاوی اس کے پاس اے نہیں میری بھائی بھائی اب یہ بات ہم مائک سے آپ کو سمجھائیں ہر ویتی کو تو سمجھا نہیں پائیں گے اس لئے آپ گھر گھر جائیے سب کو سمجھائیے بولیے دیکھو منوش بھائیہ تو پیدن چل چل کے اوٹ مانگ رہا تھا مانگا کی نہیں مانگا ہم تو کسی نے اشارہ کیا کہ بھائیہ پیدن چلو گے اپنے کام تو جنگی میں پیدنے چلتے آئے اور ہمارے سامنے جو پرتیاسی ہے وہ کہتا ہے ہم بھارت کے ہر گھر سے آتنکوادی نکالے گے ہر گھر سے افجل نکلے گا کتنے افجل مارو گے افجل کون تھا افجل آتنکوادی تھا جس نے سنسط پہ حملہ کیا اب ایسا نہ ہو کہ اس نے گلی نالی بھی نہیں بنایا گلی نالی بنانے کے لیے آپ کے سونیا بیہار کو کم سے کم دو ہنجار کروڑ کا بجٹ چاہیے اور وہ تب ہوگا جب اس بار موڈی پردان منتری بنیں گے اور چھے مہینہ باد والے چناؤں میں بھی آپ ایک بار کھڑے رہو اگلی بار پوری دلی بھاجبہ کے پاس آ رہی ہے اگلے چار سال میں سونیا بیہار کو ساری سمسیہیں اس کے نمٹہ دے گے اب ایسا نہ ہو کہ سارا دلی دے دے ووٹ اور پھر کھڑی کھڑو نگر نے تو ہم کو برگلی نہیں بنائے تو اس بین اصلی مرم کو سمجھنا پڑے گا لوگوں کو سمجھانا پڑے گا چاہے وہ راجے سراج ہو چاہے وہ نپوم پاندے ہو چاہے وہ ہمارے چھتر کے ہمارے بیدان سبھا پرباری دیویس بھارتواج ہو چاہے بیدھا ہمارے محن سنگھ بیجھائک جی محن سنگھ بشت جی میرے بھائیہ بھائیہ کو کہاں گے بھلاو آجا ہے بھائیہ بھائیہ میں ٹھیک بات کہہ رہا ہوں تو یہ ساری باتوں کو سمجھانا پڑے گا اس کے لئے ہم سبھی نیتاؤں کو یہاں کا مہاوندری کون کون ہے بندل کا